شجروں نمسکار جہند میں ڈوکٹر ٹیسی راواز اپنے پڑوس کے دیس جو ہمارا ساتھی رہا ہے انیس سو اکھتر کے بعد میں ایک مضبوط کنٹری کے روپ میں اُفر کے آیا ان کی اگر جی ڈی پی کی بات کروں میں پر کپٹا انکم کی بات کروں بہت ایسین کنٹری سے بہت آگے تھا وہ ہے بانگلہ دیس دوستو بانگلہ دیس میں پچھل ایک مہینے سے پاپی وہاں پہ گھٹنائے گھٹری ہیں سٹوڈنٹس روڈ پہ آئے ہوئے ہیں بانگلہ دیس میں پردھان منطری پر سے سیخ حسینہ کی استعفے کی آندولن کاریوں کے ماند پوری ہو گئی ہے دوستو لیکن وہاں پہ روپ در نہیں رک رہا ہے آج کے دن بھی سوموار کو ان میں پرسوں کی بات کروں رات میں رازدھانی ڈھاکہ سائیت پورے بانگلہ دیس میں حملے توڑ پھوڑ لوٹ پاٹ اور آگزنی جاری رہی پڑوسی دیس ہے مطر دیس رہا ہے بھارت کے لیڈرسپ نریندر مودی جی چنٹیت بھارت کے سرکار چنٹیت بھارت کا ہر ناغرک چنٹیت بڑی سنکھیا میں وہاں پہ اور بھی چنٹیہ کا ویش ہے بڑی سنکھیا میں مندروں اور ہندووں پر حملے ہوئے دوستو اس آندولن کے دوران بنگلہ دیس کے چونسر میں سے ستائیس جلوں میں ہندو آبادی ہے آج کے دن دوستو وہ الگ بات ہے کہ آزادی کے سمیں ہماری واپیشن کیا بہت زیادہ تھی پر دھیرے دھیرے ہمارے لوگ وہاں سے پلائن کر گئے آپ سمجھ سکتے ہو کارڈ کیا ہو سکتا ہے ان کے سمپتیوں اور مندروں کو نیسانہ بنایا گیا دوستو ابھی پیسلے کچھ دنوں میں میرے کو لگتا ہے جو بچے ہوئے وہ بھی شاہد سیجن لیں گے نرنے لیں گے آنے والے بھاوی سے میں سب جنگلوں میں چلے گئے ہیں وہ جیسے انیسیو کتر کے لڑائی ہوئی تھی اس ٹیمپے بھی جنگلوں میں چلے گئے تھے اسانت بانگلہ دیس میں ہندو اور انی علب سنکھے کیونکہ سرکشا کے لیے کوئی ویسطہ نہیں بچی ہے دوستو وہاں پہ کوئی تھورٹی نہیں رہی کوئی ایڈمیسٹیشن نہیں رہا جو ان کو سرکشا پر دان کر سکے پولیس کرمی جارہ تر تھانوں سے گائب ہو گئے ہیں آرمی گھوم تو رہی ہے لیکن آرمی کوئی ایکسن نہیں لے رہی ہے چند دروگا سپائی ہے تو ان میں تھانے سے مل کر اوپر دریوں کو روکنے کا حوصلہ نہیں بچا ہے کیونکہ وہ پانچیں اور اپدروی پانچ جار ہیں بانگلہ دیس میں رہنے والی 1.35 کروڑ ایک کروڑ 35 لاکھ ہندو آبادی بھائے کے سائے میں ایک ایک پل کاٹ رہی ہے میرے دوستو بانگلہ دیس میں اس سمیں میں سرکار ہے اور نہیں کوئی سرکشا کے انتظام ہے ہر جگہ اراج اکتا اور اپدرویوں کا راج ہے راج دھانی ڈھاکہ میں کستانوں پر سینہ کے جوان گست کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن باقی دیس اپدرویوں کے قبجے میں آج کے دن بانگلہ دیس کے کئی سہروں میں ہنسہ جاری اور بندروں پر حملے ہوئے ہیں دوستو رویوار اور سوموار کی انسا میں لگ بگ 250 لوگ مارے گئے ہیں اور سیکڑوں لوگ غائل ہوئے ہیں ان میں سے سو سے زیادہ لوگ سیکھ حسینہ کے پدھ چھوڑ کر دیس سے جانے کے بعد مارے گئے ہیں چھولہ جولائی سے لے کر ابھی تک وہی ہنسہ میں اس میں قریب 450 لوگ مارے جا چکے ہیں ہندو بود عیسائی ایک تا پریشت کے نیتا کاجول دیونات نے بتایا کہ حسینہ کی پارٹی آوامی لیگ کے دو ہندو نیتاؤں کی بھی ہتیا کر دی گئی ہے ایک نیتا کو سیراج گنج میں مارا گیا جبکہ دوسرے کی ہتیا رنگپور میں ہوئی ہے دیونات نے بتایا ہے کہ کئی سہروں میں مندروں پر حملے ہونے ہندو کے دکانوں اور گھر لوٹ جانے ہندو محلاؤں پر حملہ ہونے کی سوچنائیں ملی ہیں ان حملوں میں کئی پرس بھی غائل ہوئے ہیں دوستو یہ گھٹائیں پچگڑ دنازپور رنگپور بوگرا سیراج گنج چشور ماغورہ ناریل کھلنا پاتھو کھالی ستھ خیرہ نرسنگ دی میمن تانگیل لکھینپور پھینی چٹو گرام اور حبی گنج میں ہونے کی سوچنا مل رہی ہے وہاں سے لوگوں اپنے جو یہاں ان کے دوست ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ چنتیت ہیں کہ اس دیس میں ہمارے رشتداروں کیا ہو رہا ہوگا ایک تاپ پریشت کے مہستشیف رانہ داس گپتہ نے کہا ہے کہ بانگلہ دیس کی ستیاز گمبیر ہے پورے دیس میں ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں وہ لوگ اس بات کا انتجار کر رہے تھے کیونکہ وہاں کوئی قانون بیوشتہ بچی نہیں ہندووں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے لوگ چھپ گئے ہیں پولیس کرمی تھانوں میں نہیں یہ جیسے میں نے بتایا اگر تھوڑی سنکھیا میں وہ اپدرویوں کو روکھنے پکڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں ڈرد رہے ہیں وہ خود وہ اپنی جان بچائے دبکے ہوئے پولیس ٹیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں داس گپتہ نے سینہ سے بھی اپیل کے کہ ہندووں کو اپدرویوں سے بچانے کے لیے آگے آئیں اب ہر سرکار اگر کسی سے سمپرک ستھاپید کرے تو کس سے کرے وہاں پہ کوئی شک پاور میں ہے ہی نہیں سیخ حسینہ جی بنگلہ دیش کو چھوڑ چکی ہے اپنی جان بچا کر کے وہاں ہندوستان میں ہے وہ کوشش کر رہی ہے پولٹیکل اسالم کے لیے یکے نے منع کر دیا ہے اب سعودی عربیہ اور یو اے اے کے پاس میں ان کا پروپوزل ٹیا ہوا ہے شاید وہ لوگ ان کو سرن دے دیں ایسے ہم لوگوں کا بارے میں بتایا کچھ مندروں کے باہر آندولن کاری پتر پہرہ دیتے بھی دکھے ہیں دیش کے جاتر بندر اور ہندو آبادی کی شرکشہ کے لیے کوئی انجام نہیں ہے کچھ اچھے سٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ جو چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی آندولن ہے دھرم کے طرف نہ جائے یعنی ہندووں کو تارگیت نہ کیا جائے اس لیے وہ وہاں پہ چوکی دارہ پہرہ بھی دے رہے ہیں مندے کو ڈھاکا مہشینہ کے سرکاری آواز کے ساتھ ہی میزی آواز پر بھی دوست عملہ ہوا ہم نے ویڈیو دیکھی ہے توڑ فوڑ بھی لوٹ پارٹ بھی ہوئی یہاں تک کی وہاں اگر وادی جو اب اندول کاری ہیں وہ لوگ مہشینہ کا جو بیلٹ تھا اس کے اوپر بھی لیٹ کے سیلپی لے رہے ہیں فوٹو کی چوہ رہے ہیں مہشینہ سرکار میں منتری ہے اور ان کی پارٹی عوامی لیگ کے سانسدو نیتاؤں کی سمپتیوں پر بھی حملے ہوئے تارگٹ کی آجار میں بتا دوں سیکھ حسینہ الیکٹڈ پرائم نیسٹر تیوز دیس کی جنتہ نے چنا تھا ان کو حالات جتل علف سنکھوں کی شرکشاہ کے لیے چنتیت جیسنکر جی نے بھی اپنی چنتہ جاہر کی ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی چینل ان سے ستاپڈ کرنے کا کومنیکیشن چینل ستاپڈ کرنے کا بات کر کے بنگلہ دیس میں سیکھ حسینہ سرکار کے تکتہ پلٹ کے بعد وہاں کے حالات ویسے اس کا علف سنکھیک سمداؤں جیسے بدھ ہندو کو نشانہ بنائے جا رہا ہے مندلوں کو توڑا جا رہا ہے اپنی گہری چنتہ جاہر کرتے ہیں منگلوار کو جیسنکر جی نے بھی کہا ہے کہ وہاں بھی ستتی میں اتار چڑھا جاری ہے اور اس پر لگاتار بھارت نظر بنائے ہوئے ہیں منگلوار صبح سبی دلوں کو بھروسے میں لینے کے بعد ویدیس منتری ایس جیسنکر نے بھانگلہ دیسے گھٹا کرنے پر سنسد کے دونہ صدوں میں دھارت کا پہلا آدھیکاری بیان دیتے ہوئے کہا کہ دھاکہ کے آدھیکاریوں کے ساتھ نئی دلی اندر سمپرک میں ہے اور الف سنکھیکوں کی ستتی پر ہماری گہری چنتہ آگے ویدیس منتری نے دونہ صدروں میں کہا کہ وہاں پیدا ہوئے حالات کے بیٹ سیکھ حسینہ نے بانگلہ دیس کے سرکشہ پریسستان کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کے بعد پر دہرمدی پر سے استعمار دینے کا فیصلہ کیا اور بہت کم سمیں میں بھارت آنے کے لیے انمتی مانگی انہوں نے اپنے سب ہی صحیح ہوگی انہوں سے بھارت حسینہ کے ویسیس سینے ویمان کو تتکال ہنڈن ائرپورٹ بیس پر اترنے کے منجوری دی جہاں ہمارے دیس کے اینسے سریعہ جید ڈوبھال جی نے ان سے میٹنگ کی کٹھن وقت کا سامنا کر رہی ہے سیکھ حسینہ دوستو وہ پریوار جنہوں نے اس دیس کو آزادی دلوائی سیکھ مجیبر رحمان کی سٹیچیو کو توڑ دیا گیا سیکھ مجیبر رحمان بنگلہ دیس کے لیے اسی لیول پہ جیسے ہمارے دیس میں مہاتمہ گاندی ہے سبحان چندر بہت سے آزادی دکھنے لینے کے معاملے پر انتیم فیصلہ لینے تک بھارت میں ہی رہیں گی یہ ویدیس منطری نے دونوں صدروں میں بتایا بنگلہ دیس کے جتیل حالات پر دوستو سبھی سیمائے جو لگی بنگلہ دیس ساتھ اس پر سرکشابلوں کو ہم نے ہائی لارٹ پہ کرنا ہی پڑے گا ہر دیس کرتا ہے صبح کے سردلیے بیٹھک میں سہمتی بن گئی تھی کہ اس سمیں جو حالات ہیں اس میں ہسینہ کو سرکشن دینا جروری دوستو ہمارے دیس نے پہل کی ہے دیس منطری جائے سنکر نے سنسط کے دونوں صدروں میں اپنی طرف سے بیان دیا اور جنوری دوہجات چونہویس میں چناؤ کے بعد بنگلہ دیس کے رازتی میں تناؤ گہرہویں بھاجن اور دھروی کر بڑھائی اس کی بھی جانکاری دی ہر ہندوستانی کو پڑھائی ہنہ کو ہٹانے کے ایکسکلیو ایجنڈے کے اس انتنیرہت نیو کو جون میں شروع ہوئے چھاترہ اندولن نے اور بڑھا دیا دوستو جولائی مہینے تک ہنسہ جاری رہی دوستو اس کے پیچھے کوئی امریکہ کا حد بتا رہا ہے کوئی کسی کا کوئی لیکن پختہ ثبوت ابھی نہ بھارت کے پاس میں نہ بنگلہ دیسے آتھورٹی کے پاس میں یہ تھم جانے کے بعد میں ہی پتا لگے گئے ویڈیس منطری نے اس دوران بھارت نے بار بار سیم بھرتنے کے سلا دیئے اس دیس کے ملٹری کو بھی دیس کے پولس کو دیس کے جو ہاں پہلا دکھا رہی ان سے آگرے کیا کہ باتچت کے جریعے ستتی کو شانت کیا جائے بکرز پاور سے گولی سے آپ کسی کو شانت نہیں کر سکتے ایسا اندولن ہے جو اس ٹیبل پہ بیٹھ کر کے ہی اس کا ویواد سلج سکتا ہے اس اندولن کے سمند میں ویڈیس منطری نے آگے بھی کہا کہ کچھ جلائے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود سارزریک اندولن میں کوئی کمی نہیں آئی اور اندولن پر دھانمتری سیکھ حسینہ کو ہٹانے کے ایک ستری آجنڈے کے ارد گرد ایک چھوٹ ہو گیا ریزرویشن کا مدہ پیچھے رکھ دیا انہوں نے اور وہ اس بات پہ اڑ گئے کہ سیکھ حسینہ استیفہ دے بنگلہ دیش ملپ سنکھوں کی سرکشہ اور کلیان سنشت کرنے کے لئے بیبین سمو اور سنگٹھنوں کی پہل کا بھارت سواگت کرتا ہے پانچ اگست کو کر کیونکہ باوجود پردستنکاری ڈاکہ میں ایک اتت روح ہوئی ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سرکشہ پردستان کے نیتاؤں کے ساتھ بیٹھک کے بعد سیکھ حسینہ نے پردھانمتی پرس پسٹ روپ سے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا کیوں کیا وہ چاہتی تو کنٹرول کر سکتی تھی پر کچھ حالات ایسے بن گئی انہوں نے اپنی جان کا کوئی خطرہ سمجھا بہت کس کم سمیہ میں انہوں نے بھارت آنے کے لئے منجوری مانگی اور بھارت نے دونوں ہاتھ چھوڑ کھول کر کے ان کا سواگت کیا ان کو اپنے ہاتھ پر بلائیا اور آج وہ ابھی ڈلی میں ہیں ہم اسی سوہ بنگلہ دیسی عدکاریوں سے اڑان کے منجوری کے لئے انرود پرابت ہوا اور امیڈیٹلی ان کو پرمیشن بھی دے گئی جے سنکر جی نے بتایا بنگلہ دیس پہ انماند انیس زار بھارتی ناغرک ہیں جن میں سے لگ بگ نو ہزار چھاتر ہے دوستو جو وہاں پڑھائی کر رہے ہیں ان کے یورسٹیز میں کولیجز میں بکوچ وہاں پہ چائنہ کے مدد سے کافی اچھی یورسٹیز چل رہی جائے جو کشیر کے لئے لوگ بچے ہمارے گئے ہوئے ہیں کچھ لوگ تو پہلے آ چکے تھے یہ شروع ہوتے ہی کچھ یددار تھی بنگلہ دیس چھوڑ چکے تھے کچھ ابھی بھی وہاں پہ پھسے ہوئے ہمارا جو ہائی کمیشن ہے اس کی صلاح پر جولائی میں ادھیکان چھاتاری کیا تھا ایڈوائیڈری زاری کیتے ہیں ہمارے ہائی کمیشن نے دس زار صدیق بھارتیوں کے سرکشہ اور کلان سنشت کرنے کے لئے ڈھاکڑ کے نئے ساستانتر سے سمپرک کیا ہے دوستو ابھی وہاں پہ حالات سامانے ہونے میں سمیں لگے گا ہم ویٹ اینڈ ووچ کی سترتی میں ہیں دوستو دوستو اتنا یہ سب کچھ کیوں ہوا کیا وجہ تھی ایسی کچھ پوائنٹ میں آپ سے ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ اس آندولن کے کیا قارن تھے کیا ریجنز تھے کیوں ہوا اس کے سروعات کیوں ہوئی اس آندولن کے سروعات ہوتی ہے دوستو اس آر اکشن کے خلاف جو مکتی واہینی کے پریوار والوں کو ملتی ہے دوستو مکتی واہینی کون تھے مکتی واہینی وہ تھے جن لوگوں نے پاکستان آرمی کے خلاف جنگ لڑی تھی آجادی گی ہمارے بھی سینک مکتی واہینی میں وہاں سامل ہو گئے تھے میرا چاچا بھی سب دربیزہ شوتان سنگھ بھی ای ایم می میں اس تیم پر آر مورر تھا جو اتھیار ریپیر کرتا ہے انہوں نے بھی لنگی اور بنیان پہن کر کے وہاں یواؤں کو پرسکشن دیا ان کے اتھیار ٹھیک ہے بلگار دیس میں دوستو سرکاری نوکوری میں چھپن پرتیشت آرکشن ہے جیسے ہندوستان میں ہے ہندوستان میں پچاس کی سیما کروز کر چکا ہے کوٹس کے بین کے بعد میں بگوز پولٹیکل پارٹیز اپنے ہٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ریزیویشن کرتی جاری ہے ایک کے بعد میں ایک کے بعد میں جس میں دوستو تیس پرتیشت ان لوگوں کے پریواروں کے لیے آرکشت ہے اُن چھپن پرتیشت میں سے جنہوں نے انیس سو اکتر میں بنگلہ دیس کو پاکستان سے آجاد کرایا تھا حالانکہ اب اس میں کٹوٹی ہو گئی ہے ان کی سپریم کورٹ نے ڈیسیزن دیا ہے اور وہ پانچ پرسنٹ انہوں نے رکھ دیا ہے سروعات میں اس آرکشن کے خلاف کوئی نہیں گیا دوستو لیکن جیسے جیسے سفتت و سیدانیوں کا نیدھن ہونے لگا جو سبھی اب اکتر کے بعد میں آج کتے ٹائم ہو گیا تو لوگ چونس ٹائم پر تیس سال کے تو اس سے پچاسی سال نبے سال کے عمر میں ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے ان کی جگہ پر ان کے بچوں کو نوکریوں میں آرکشن ملنے لگا اب مکتی یوں دھاؤں کے پوتے پوتیوں کو ابھی اس کوٹا پر ڈالے گا اللہ مل رہا ہے دوستو جو کی گلت ہے ان کے اولاد کو جو ٹھیک تھا پوتا پوتیوں کے کب تک کنٹیون رہے گئی اب یہاں ایک آسنکہ پیدا ہوئی دوستو چھاتروں کو ایسا لگا کی جب سینانیوں کے پریوار کوٹے کے تحت نہیں ملتے ہیں تو سرکار اپنے سمرتوں کو سرکار نوکریوں میں گسا دیتی وہ ہر جگہ ہوتا ہے فیوریٹیزم بھائی باتی جاوات ورطمان کوٹا سلہارہ دولن کے بھیج دوہزار اٹھارہ میں پیدا ہوئے دوستو بانگلہ دیش اوٹینہیل نے آرکشن پرنالی کی ویڈتہ کو چھنوتی دینے والی آچیکہ کو خارج کر دیا تھا تب حسینہ بھی اس کے ساتھ تھی جس کے بعد آندولن شروع ہو گیا آندولن کے جباب میں حسینہ نے بانگلہ دیش سیویل سیوہ میں سبھی کوٹہ رد کر گئے باؤناوں کو دیکھتی ہوئے یہ ان چھاتروں کے لیے ایک جھٹکہ تھا جو کوٹہ پرنالی میں سلہار چاہتے تھے نہیں کہ اسے ختم کرنا چاہتے تھے یہ سپس تھا کہ اگر ستتر سنانیوں کو کوئی کوٹہ نہیں ملے گا تو کسی اور کو بھی کوٹہ نہیں ملے گا یعنی ریزرویشن بانگلہ دیش سے ختم ہو جائے گا کے بعد اس سال اچھ نیال نے پھر سے کوٹہ سسٹم کو بحال کیا چھاتروں گصہ ہو گئے آندولن کے لیے وہ اتر گئے سڑکوں کے اوپر سیکھ حسینہ نے کوٹ کی کاروائی کا حوالہ دے دیا جس کے بعد چھاتر اور ہنسک ہو گئے جولائی میں شروع آیا آندولن دیرے دیرے ہنسک ہونے لگا اسے ہوا دینے میں بھی پردارمتری سیکھ حسینہ کی بھی بڑی بھومی کا مانی جاتی ہے دوستو یہ آندولن شروعات میں شانتی پرون تھا لیکن دیرے دیرے ہنسک ہونے لگا ان کا سبر کے باندھ ٹوٹ گئے بانگلہ دیش میں چھاتروں کی ایسی بڑی سکھا ہے جو بیروزگاری کا سامنا کر رہے ہیں ایسے میں وہ جب اس آرکسر کے خلاف کھڑے ہوئے تو سرکار ان سے نرمی کے بجائے سکتی سے پیس آئی سیکھ حسینہ نے آندولن کاری چھاتروں کو آتک وادی تک کہہ دیا ان کے خلاف سکت کاروائی کے عادیز دے دی اس سے وہ لوگ اور بھڑک اٹھے آگزنی ہونے لگی سرکاری پروپرٹیز کو آگ لگانے لگے پولیس سے بھڑنے لگے جس میں دوستوں سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی اسی بیت سپریم کورٹ نے آرکسرن آلی میں بڑا بدلاؤ کیا بعد آندولن تھم گیا دوستو لیکن آرکسرن ویروڈی آندولن کے دوران ہوئی ہنسا کے دوران مارے گئے لوگوں اور ہنسا کے لیے جمعیدار لوگوں کے خلاف آندولن سلگتا رہا جب چھاتروں کو لگا کی انہیں نئے نہیں ملے گا تو وہ پھر سے سڑکوں پر اتر آئے انسا کے ایک اور دور شروع ہو گیا اس بار بھی سیکھ حسینہ نے شانتی سے کام نہیں لیا اور آندولن کو کچلنے کے لیے پولیس تینات کر دی حسینہ نے کہا کہ توڑ فورڈ اور ویڈھونس میں سامیل پردر سرکاری اب چھاتر نہیں بلکہ اپرادی ہیں ان کو اگروادی کی سنگیہ دے دی اور لوگوں کو ان سے سکتی سے نپٹنا چاہیے یہ حسینہ نے سیکھ حسینہ نے کہا اپنی پولیس سے اس کے علاوہ ستہ روڈ عوامی لیگ پارٹی نے کہا کہ حسینہ کے اس تیپے کی مانگ سے پتا چلتا ہے کہ ویروہ پردر سنوں پر مکھے وپکسی بانگلہ دیس نیسٹلیس پارٹی پرتیبندی جماعتہ اسلامی پارٹی نے قبضہ کر لیا یعنی یہ پولٹیکل مومنٹ بن گیا ہے عوامی لیگ کے خلاف دونوں جو دومین جو گروپ تھے پولٹیکل گروپ وہ کھڑے ہو گئے ہیں لوگوں کے مدد کرنے لگے اکسانے لگے حسینہ کے بیانوں کے بعد ہنسہ اور بڑکی اور اس آندولن کو بنگلہ دیس کے اتحاس کا سب سے کھونی آندولن کہا جانے لگا دوستوں کیونکہ دوستوں سے زیادہ موتیں تو ہو چکی تھی بعد میں شیخ حسینہ نے باتچیت میں کہا لیکن اپنے ان سے بات کرنے بھی کوشش کی لیکن اندر کو ہریوں نے باتچیت سے انکار کرتے ہوئے پی ایم آواز پر دھوا بول دیا ایک حسینہ استحفہ دے کر بنگلہ دیس سے بھاگنے کو مضبور ہو گئی پانچ اگست کو اس کے گھر میں گز کر کے سب اس کا مال جو بھی سمپتی تھی سب لوگ اٹھا اٹھا کر پھر گھر لے جانے تکے ائر کنڈیشنر لے جاتے ہونے لوگوں کو دیکھا ہے اب انترم سرکار نے ان کی مانگیں مانگ لیے لوگوں کے ڈیویڈن پہ ایک انترم سرکار کا گھٹن ہونے جا رہا ہے دوستو نوبل پرسکار ویجیتہ محمد یونیس کو بنگلہ دیس کے انترم سرکار کا پرمک نکت کیا گیا ہے راشت پتی صاحب الدین کے پریس سچیونی منگلوار دیر رات یہ جانکاری دی تھی یہ نیرنے سنست بھاگ کرنے کے بعد راشت پتی صاحب الدین اور چھاتے نتاؤں کے بیچ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں لیا گیا کہ نوبل پرسکار ویجیتہ محمد یونیس کو بنگلہ دیس کے انترم سرکار کا پرمک نکت کیا جائے بہت کوئی جو سرو ماننے ہے سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اس میٹنگ میں تینوں سستر بلوں کے پرمک بھی تھے دوستو اور پردرسکاری چھاتر نیتہ بھی موجود رہے پردرسکاری چھاتر نے محمد یونیس کو انترم سرکار کا نیتہ تکرنے کا پرستاؤں مان لیا اور گریبی سے لڑنے میں اپنے کام کے لیے گریبوں کے بینکر کے روپ میں مسور محمد یونیس انترم سرکار کے مکھ سلاکار کے روپ میں پردرسکاری چھاتروں کی پہلی پسند تھے انہوں نے ہی چاہا کہ ان کو ہی کارے کاری ادیکس بنایا جائے ایدھر بنگلہ دیس کی پورو پی ایم سے ایک ہسینہ کچھ دنوں تک بھارت میں ہی رہ سکتی ہیں یہ بھارت سرکار نے سیوکار کیا ہے ان کی برٹین میں پنہا ملنے کے امید ٹوٹتی دکھ رہی ہے بیکنس ڈپلومیٹک چینل سے جو کبر آئی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی نیگٹیو ہے وہاں کے سرکار نے ایسے سنکت دیا کہ برٹین پہنچنے پر ان کے خلاف بنگلہ دیس کے پردنسوں کے چلتے کانونی کاروائی ہو سکتے کیونکہ وہاں پہ بھی مسلم جو یوہ ہیں وہ برٹین میں بھی بہت ہردن مچا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی ایک کمپلیٹ سٹی کو سیز کر رکھا ہے اس سٹی جتنے بھی کون سر تھے وہ سڑکوں پہ آگے جو پارسر الیکٹر پارسر تھے تو دوستو یہ کارن تھے جس کے کارنی آندولن شروعات ہو کر کہ آج اس چرم پہ پہنچ گیا انہی بات توک شاہد دوستو آپ کے جانکاری کے لئے میں نے دیا اگر آپ کو باتیں ٹھیک لگے تو اس کو آگے پھورڈ کرو تاکہ یہ میشن فارمیشن ہندوستان میں اٹلیسٹ نہ پھیلے بکہ ہمارا ایک اچھا میتر ہے مضبوط دیس ہے ہمارا دوست ہے ہر بار ہمارے ساتھ یہ انہوں ہو چی اور کوئی انٹرنیسل پلیٹفورم ہو ہندوستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور یہ سیکھ آسینہ اس پریوار سے ہے سیکھ مجیبر رحمان کی بیٹی ہے جن کے پاپا نے لڑائی لڑی آزادی دلوانے کے لیے اور انیس سکتر میں ایک بہت بڑی مثال کا امکتی بھارتی سیدہ نے پچان میں ہزار پاکستان سیانکوں کو مضبور کر دیا تھا ہم سمر پر کرنے کے لیے دوستو سولہ دسمبر انیس سکتر کو بانگلہ دیش ایک نئے راستے کے روپ میں پیدا ہوا انہی بات توکشاہ دوستو نمسکار جاہند موسیقی